سکشن کی بجٹ جو کہ عوام دشمن بجٹ ہے جس کو ہم پوری طرح اس کی مقالفت کریں گے فیکٹس کے ساتھ اور بتائیں گے حکومت کو کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دشمن ہے یہ غریب دشمن ہے یہ کسان دشمن ہے مزدور دشمن ہے اس کو یہ ہاؤس اور بائیس کروڑا عوام شب نہیں کریں گے بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن کا مطفق کا فیصلہ شہباد شریف اور بلاول بھٹو کی اپوزیشن چیمبر میں ملاقات بجٹ کی منظوری رکوانے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا حکومت بجٹ پاس کروا پائے گی وفا کی بجٹ منظور کرانے کا ناممکن مشن کیسے ممکن ہوگا بجٹ منظوری حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا حکومت کے اتحادیوں سے رابطیں نئے ملاقات کی چوہدری پرویسی راہی سے ملاقات اپنی اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں نیازی صاحب اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں جنابے سپیکر میرے سب کے آگے رکھے ہیں پوری اسمبلی کے آگے رکھے ہیں مہینے رولز سب کو فالو کر رہا ہوں میرے پاس بھی پڑھا ہے مجھے یاد ہے زبانی یاد ہے زبانی مجھے میرے آگے ہے جی اور میں آپ کو بیس منٹ کا موقع دیتا ہوں بیس منٹ کے لیے اجلاس محتل کرتا ہوں اور بیس منٹ کے بعد میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن پھر ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کی نظر شہباد شریف کی تقریب کے دوران حکومتی ارکان کے احتجاد شدید نارباسی ہاؤس کو آرڈر میں لانے کے لیے اجلاس میں وقفہ بیس منٹ کے التباد دو گھنٹے تک پہنچ گیا اپنی سپیکر نے اجلاس آج صبح ساڑھے دس بجے تک کے لیے ملت بھی کر دیا حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا نہیں اپوزیشن ایک طرف آپ کا شکار فضل الرحمن حکومت گرانے کے حامی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی کی خاشمن اپنی فیصلہ اے پی سی میں ہوگا مولانا کی اکتر منگل سے بھی ملاقات اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت بے بنیاد خبروں پر بی بی سی سے پاکستان کا بازابطہ احتجار یک طرفہ خبروں پر دوزیر برطانوی ریگولیٹسو ادارے کے حوالے معذرت کے ساتھ خبر ویب سائٹ سے ہٹائے جائے پاکستان کا مطالبہ مزیراعظم عمران خان سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹننٹ جنرل فیض امید کی ملاقات مزیراعظم کی عہدہ سنبھالنے پر ڈی جی آئی ایس آئی کم ببارک بار آج چمہ میں دس لاکھ افراد پاکستان سٹیزن پورٹل میں ریجسٹر ہوئے مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں آٹھ لاکھ میں سے چھ لاکھ اسی ہزار شکایتوں کا آزالہ کر دیا گیا شکایات درد کرانے کے لیے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں یہ ہے نیا پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے گواہان کے بیانات کلم بند کرانے کا معاملہ سپریم کورٹ نے سابق جج جسٹس فاروق عرفان کی درخواست پر ریجسٹوار کے اعتراضات ختم کر دیئے فاروق عرفان کی اپیل سماکت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جسٹس مشیر عالم نے ریجسٹوار کے اعتراضات کے خلاف انچیمبر اپیل پر سماکت کی سرگودہ کے نواہی موزا ککڑانی میں پنچائت کے دوران مخالفین کی فاری نوجوان جانبھاک تین افراز شدید زخمی پنچائت بندو کی گمشدگی سے مطالق ہو رہی اٹک میں پولیس کی کاربائی چار خواتین سمیت چھ رکنی گینگ گرفتار نوستر باہت عدقشہ اور گاڑی میں کیہ کے بہانے زیورات اور موبائل نکال لیتی تھی تین سو تیس کلو وزنی صادقہ بات کے نور حسن کے ایلاد کا بندو برست گھر سے نکلنے کے لیے بیرونی دیواب توڑی گئی نور حسن کو لوڈر کے ذریعے گھر سے آرمی ہیلیکاپٹر تک پہنچا آ گیا نور حسن کو ایلاد کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا جی ایف سیونٹین تھنڈر نے پیریس ایر شو کا میلہ لوٹ لیا لڑاکہ تیارے کی خوشبوعوں کے شہر میں گھنگرج شاندار پرفارمنس پر حاضرین دنگ رہ گئے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کا کپتان سرفراس احمد کو ٹیلی فون سرفراس کو پور سکون رہنے کی ہدایت کہاں بکیہ میچس میں اچھی کارکردگی پر فوکس کریں سرفراس کی آئندہ بھرپور کارکردگی کی یقین دیہانی اور آدھا ورلڈ کپ ختم ہو گیا میرزبان انگلینڈ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر آسٹریلیا دوسرے نیوزیلینڈ تیسرے اور بھارت کا چوتھا نمبر پاکستان نمی نمبر پر موجود بلے باسوں میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن آگے محمد آمید تیرہ وکیٹس کے ساتھ ایونٹ کے بولا نمبر ون سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائم الحق نے لاہور میں ملاقات کی ہے جس نے سیاسی امور سمیت دیگر اہم ایشیوز پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چودری پرویز اللہی کا کہنا تھا کہ بجٹ پاس کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں وفاق میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیں گے جبکہ نائم الحق نے کہا کہ کاف لیگ سے کوئی اختلاف نہیں باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جہاں تک بجٹ پاس کرنے کا ہے میں نے کہا تھا کہ پنجاب میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور وفاق میں بھی شجاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ووٹ ہم نے انہی کو دینا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف ہماری قیادت اور پاکستان مسلم لیگ خاص ان کی قیادت کے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مطالبہ کیا جائے تو وہ اختلاف ہیں ارے بھئی کوئی تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے اپنے ریکارمنٹس ہوتی ہیں مگر میڈیا میں اس کو بڑھا چڑھا کہ ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے اور ہمارے بڑے مضبوط حلیف ہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کی ہاؤس آف کومنز میں لیبرل ڈیموکریٹس کے ساتھ خصوصی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں لیبرل ڈیموکریٹک رہنما سرونس کیبل لاڈک نیو بی زفر حق ایلکس ٹیویس کلوڈک ہنگسن اور ایمی واؤچر شریک تھے ملاقات میں دونوں ملکوں کے دو طرف تعلقات اقتصادی تعاون سمیت باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر خاجہ شاہ امود قریشی نے لندن میں یورپی یونین کے حالی انتخابات میں لیبرل ڈیموکریٹس کی کامیابی پر انہیں مبارک بات پیش کی بے بنیاد اور یک طرفہ خبروں پر پاکستان نے بی بی سی سے بازابتہ احتجاج کر دیا بی بی سی نے دو جون کو انسانی حقوق کی خلاف فرسیوں کے حوالے سے خبر دی تھی اس خبر پر دوزیر بھی برطانوی ریگولیٹری دارے آف قوم کے حوالے کر دیا گیا وزارت اطلاعات اور نشریات کا احتجاجی دوزیر انیس صفات پر مشتمل ہے جو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خفیہ خلاف فرسیوں سے متعلق خبر پر بھیجا دوزیر میں کہا گیا ہے کہ دو جون کو شائع ہونے والی خبر صحافتی اقدار کے خلاف اور من گھڑت تھی خبر میں فریقین کا موقف نہیں لیا گیا جو بی بی سی کی ادارتی پالیسی کے خلاف ہے بغیر ثبوت خبر شائع کر کے پاکستان کے خلاف سنگین الزام تراشی کی گئی تجزیر سے واسع ہوتا ہے خبر میں جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا خبر میں حقائق کو بھی توڑ مڑور کر پیش کیا گیا خبر میں حتمی نتائج کا اخص کرنا غیر جانبدار معروضی صفات کے خلاف ہے دوزیر کے مطابق خبر کا تفصیلی تجزیر لیدہ مراسلے میں ارسال کیا جا رہا ہے قومت پاکستان کو امید ہے خبر کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی بی بی سی موقعی مانگ کر مطلقہ خبر اپنی ویب سائٹ سے ہٹائے امید ہے آئندہ پاکستان مخالف جالی خبروں کی شاد سے اجتناب کیا جائے گا پیرس میں ہونے والا سات روزہ ترپنوہ بین القوامی ایر شو دوسرے روز بھی جاری ہے پیرس میں دنیا بھر سے اسی ممالک اس ایر شو میں شریک ہیں ایر شو کی افتتاحی تقریب میں پاکستان ائر فورس کے لڑا کا تیارے جی ایف سترہ ٹھنڈر نے اپنی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ پیش کر کے ایر شو کا میلہ زوٹ لیا ہے ایر شو میں پاکستان نیوی کا ایک ایٹی آر ایر گراف بھی حصہ لے رہا ہے پاکستان کے علاوہ دنیا کے مخلف ممالک کے جانباز ایر شو میں شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہیں حقوام متحدہ نے عالمی آبادی سے متعلق حیران کن انکشاف کر دیا رمہ صدی کے اختتام تک عالمی آبادی دس آشاریہ نو عرب ہو جائے گی حقوام متحدہ نے عالمی آبادی سے متعلق ریپورٹ جاری کرتی جس کے مطابق رمہ صدی کے اختتام تک دنیا کی آبادی دس آشاریہ نو عرب تک پہنچ جائے گی یہ تعداد پہلے سے لگائے جانے والے اندازوں سے تین سو ملین کم ہے ریپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ایسے ممالک کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں شرعہ پیدائش مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے دوہزار پچاس تک دنیا کی آبادی تقریبا نو عشاریہ سات عرب ہوگی اور اس دوران آبادی میں تیز ترین اضافہ آفریقہ میں ہوگا اقوام متحدہ کی اس ریپورٹ میں انسانوں کی متوقع آست انفرادی عمر اور انسانی آبادی کی مجموعی آست عمر میں اضافے کی پیش کوئی بھی کی گئی ہے جرمنی فرانس اور سپین ایک نیا یورپی جنگی تیارہ بنائیں گے معاہدے پر تینوں ممالکے وزرائی پیرس ایرشو کے دوران دستخط کر دیئے جنگی تیارے کو سسٹم کا نام دیا گیا ہے دوہزار چالیس سکے جرمنی کے ٹوناڈو اور یورو فائٹرز کے ساتھ ساتھ فرانس کے رفیل جہازوں کی جگہ بھی لے گا منصوبے پر اخراجات کا تقمینا ایک سو عرب یورو لگایا گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کے حالی کر دیئے ہیں ٹرم نے اپنی ایک ٹویٹ میں پولس اور دیگر متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتوں کے دوران رہائشی اجازت ناموں کے بغیر امریکہ میں مقیم افراد کو ملک بدر کرنا شروع کر دیں اس بولٹن سے اتنا ہی